مدبدیش میں کورونا کی دوسری لہر نے تباہی مچا کے رکھی تھی اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ لگتار سنکرمیت مریجوں کا آکڑا جو ہے مدبدیش میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا حالانکہ تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے مدبدیش کی سرکار ٹیکہ کرن پر جور دے رہی ہے اس کے ساتھ ہی مدبدیش میں ابھی تک اگر بات کی جائے تو بیس مائی تک سرکار کے پاس نو لاکھ دوز اور آئیں گے اس کے ساتھ ہی ابھی تک مدبدیش میں انکیانوے لاکھ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے کیونکہ تیسری لہر کا خطرہ مدبدیش میں منٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے نپٹنے کے لیے سرکار نے ویاپک تیاری کر رکھی ہے اور اس لیے ٹیکہ کرن پر جور دیا جا رہا ہے ہم اس سمیں ویکسینیشن سینٹر پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوہ ورگ ہیں وہ بھی اب برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں اور ویکسین لگوا رہے ہیں کیونکہ اگر کورونا سے بچنا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا پڑے گا ماس پہننا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ویکسین لگوانا پڑے گا تو ہمارے ساتھ کچھ یوہ ہیں ہم ان سے بھی باتچیت کریں گے اگر دیکھا جائے تو اگر سنکرمن سے بچنا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا پڑے گا دو آپ نے دو ماس لگایا ہے سنکرمن کو روکنے کے لیے سرکار کو کیا کچھ اور آگے پہل کرنا چاہیے پبلک اپنے طرف سے دھیان رکھے سب سے پہلے خود کی سرکشہ زیادہ ضروری ہوتی ہے اور رہی بات سرکار کی تو جس طرح سلوٹس میں کام ہو رہا ہے ٹائمنگ کے حساب سے اتنا زیادہ بھی سیچویشن دیکھے تو بھیڑوار نہیں ہے اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتاؤ تو ٹھیک ہے بہت ہاں لوگ ویکسین لگوانے تو زیادہ بیٹر ہوگا کیونکہ آئی ڈونٹ ٹھنک سو کی ایڈ ڈی مومنٹ لوگ اتنے جاگ روک ہیں ویکسین کے لیے لے کر میں خود ایک پترکار دیتا کی سٹوڈنٹ رہی ہیں تو اس کے حساب سے بتا سکتے کہ لوگوں میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں ڈر ہے ویکسین وغیرہ کو لے کر کے بلکل صاحب طور پر گرامین چھتروں میں ابھی بھی لوگوں میں ڈر ہے لیکن اگر سنکرمان سے بچنا ہے تو ویکسین یہاں پہ جرور لگوانا چاہیے اور اس سمیں ہم ویکسینیشن سینٹر پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک کر کے لوگوں کا یہاں پہ نمبر آ رہا ہے لوگ یہاں پہ ویکسین لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی مدب دیش میں 99 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اور تیسری لہر سے اگر نپٹنا ہے تو ویکسینیشن جروری ہے اور یہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تیسری لہر کے پہلے یواؤں میں ایک جاگروکتہ آ رہی ہے کیونکہ ابھی ہم جس ویکسینیشن سینٹر پہ موجود ہے وہاں پہ سب سے ادھک جو ہے یواؤں ورگ ویکسین لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو صاحب طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اب مدب دیش میں سنکرمند کی در بھی کافی کم ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن اب ایک نئی بیماری بھی فیلتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سنکرمند جو ویکسین ٹھیک ہو چکے ہیں ان کو بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو لے کر بھی سرکار جو ہے سترک ہے اور بیماری کا علاج کرتی نظر آ رہی ہے لیکن ویکسین جروری ہے اس لیے ایک اچھی ویوستہ سرکار کی طرف سے رازدھانی بھوپال اور پورے مدب دیش میں ویکسین کے لیے ویوستہ کی گئی ہے یہاں پہ پروپر طریقے سے جو ہے شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کروایا جا رہا ہے سبھی لوگ ماس پہن کے پہنچ رہا ہے کیونکہ اب لوگوں میں بھی در ہے کیونکہ اگر سنکرمن سے بچنا ہے تو ماس پہننا سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا اور ویکسین لگانا بہت ہی جروری ہے اس لیے مدب دیش میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سنکرمن کی در بھی کافی کم ہوتی نظر آ رہی ہے کیمروین سنیل برما کے ساتھ کلوشن سکسے نا انڈیا نیوز بوپال موسیقا موسیقا